ہیلو نمشکار آدھ آپ کیسے ہیں آپ بھاونا گروپیل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج کی یہ دال مکنی کی ریسپی ہے یہ ہمارے ایک سسکرائبر ہیں اور ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی بہت فرمائش کر رہی تھی کہ ان کے لیے ہم دال مکنی کا ویڈیو لے کر آئیں تو آج کا جو ویڈیو ہے اس پیسلی انہی کے لیے ہے بہت زیادہ انہوں کو ان کی فرمائشتی کی ہم ان کے لیے دال مکنی کا ویڈیو بنائیں تو دیکھ لیتے ہیں اس دال م آپ کو دے سکتے ہو آپ کو بہت رہے ہیں یہ بہت سکتے ہیں یہ بہت ہی تیسٹی اور بہتہ بہت ہی کیمی یہ دال مکنی بنی ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہوگا آپ میں تو اس دال کو بنانے کیلئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے یہ میں نے کالی نوڑ کی ڈال لی ہے اسے آپ کو سابت لینا ہے تو سابت لی نوڑ کی ڈال ہے یہ اور ساتھ میں یہ کٹوری لی ہے میں نے یہ اور ساتھ میں یہ میں نے периاقا سے کم لیا سب سے پہلے ہمیں پانی بتوہ کر دینا ہے اس کو بنانے سے پہلے اس کو قریب آٹھ نو گھنٹے کلیے ہمیں پانی بتوہ کر دینا ہے فرini sí% ہم مسا اگر اسے بھوامno مت سوڑی دیجیے ھائیں پانی بتوہر ہی اگر اسے صور بنانا تو اس کو رات میں بھوامن ہے تو اپنی بتوہ کر دیجئے در میرے تو پانی بھوامنے میں بھوام کے بسرطے ہوں پہلے جو اڑت کی ڈال تھی رازمہ کی ڈال تھی اچھے سے یہ گل چکی ہے اور آپ دے سکتے ہو جو کالی ڈال ہوتی ہے اس کے اوپر پولش ہوتی ہے کیمیکل لگا ہوتا ہے جو بھی ڈالیں ہوتی ہیں ثابت تو آئیے پانی کالا ہو گیا تو آپ کو اس طرح سے رگڑتے ہوئے اسے پانچھے وار اسے بلکل ساپ پانی سے دھو لینا ہے تو چلتے ہیں سنگ کی طرف اور اسے اچھی طرح سے پانچھے وار اسے دھو لیتے ہیں ایک دم اس کا کلین پانی آنا چاہیے تو میں اچھی طر موڈہ گا ہوتی ہے تو ککر میں اس دل کو ڈال لیتے ہیں اور اس دل کو میں نے ٹối دیا ہے کپ ککر کے اندر اور اس کے بعد میں میں نے ٹلیر پانی ڈالہ ہے دل سے قریب آدھا ایک انچی پانی ڈال اسے ساتھی میں میں نے ایک چمٹ سنگ نمک ڈال دیا ہے اب اس کو ہم گلتے ہیں گیس کی طرف لے کر اور گیس کا میں نے ٹ bulb چالو کر دیا ہے اور اس میں ہمیں ایک سی ٹی آنے تک پہلے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے ہائی شپیڈ پر اس کے بعد میں میں Bots Liziat کو لوگ کر دینا ہے دو ٹماٹر کا پیسٹ بنا لیا ہے لیسن پیاز اترک اور مرچی کا اسکاویا نے پیسٹ بنا لیا ہے اور پیسٹ دونوں بن کے ریڈی ہیں ساتھ میں دھنیا اور ہری مرچی کو بھی میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے تو ادھر دال بن چکی ہے قریب اسے پندہ سے بیس منٹ لگے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں تو رازمہ اچھے سے گل گیا ہے جو اڑت کی دال ہے وہ بھی اچھے سے گل چکی ہے تو چلتے ہیں اب دال بنانے کے پروسس کی طرف تو گیس کرتے ہیں چالو دال برکل بڑیا سکوک ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر کیا کرنا ہے کڑھائی گرم ہو گئی ہے تو میں نے یہ دو چمچ لیا ہے کھی لیا ہے آپ چاہے تو اسے تیل بھی بنا سکتے ہو لیکن یہ دال مکنی ہے تو ہم اس میں گھی اور مکھن کا ہی یوز کریں گے تب ہی یہ بڑیا بنے گی تو گھی جو میلٹ ہو گیا ہے کھی میلٹ ہونے کے بعد میں یہ تھوڑا سا لیا ہے میں نے زیرا اور زیرا لینے کے بعد میں کچھ میں اس میں کھڑی مسائلی بھی یوز کروں گی تو میں نے اس میں تیج پتہ لیا ہے بڑی لائچی لیا ہے چھوٹی لائچی لیا ہے دائچی کا ٹھوڑا لیا ہے دائچینی کا اور لونگ لی ہیں دو تین اور دو تین لی ہیں میں نے اس میں کالی مرچی تو سب سے پہلے ان کو ہلکا سا ہمیں گولڈن کر لینا ہے جو کھیکے اندر اس کے اچھی سی خوشبو آ جائے اور اچھی طرح سے کھیکے اندر یہ پک جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہو جو پک چکے ہیں اس کے بعد میں جو لہسون پیاز ادرک اور ہری مرچی کا چو پیش تھا اسے میں اس میں ڈال دیا ہے اور اسے ہلکا سا گولڈن ہونے تک ہمیں اسے بھون لینا ہے تو گولڈن ہو گیا اس کے بعد میں ٹاماٹر کا جو پیش بنایا تھا اسے بھی میں اس میں ڈال دیا ہے تھنیا پاوڈر ڈال lion powder ڈال دیا ہے mango پاوڈر اور اس میں ڈال دیتی ہوں Gothic حلدی آدھا چمچ حلدی لیا اسے بھی ٹھوڑ و ایک چمچ کسوری متھی لیا ہے کسوری متھی ڈالنے کے بعد میں مرچی کا پاوڈر لیا ہے آدھا چمچ اچھے سب کو م больш کریں گے اور finns کرنے کے بعد ہم اس کو مہتafter کیلوٹہ سا گلا کر دینا ہے جو ایس کو لاوfik کر دینا ہے فوجہ مvordan پاکوس فوکنے گھا کورٹ ڈال کر میں اسے پکا رہی ہوں آپ دے سکتے ہو جب تک میں نے جو پکانا ہے جب تک اس میں جو میں نے گھی ڈالا ہے وہ گھی مسائلے سیکرٹ نہ ہو جائے اور اس میں ڈال دیتی ہوں 3 سے 4 چمچ ڈال دیتے ہیں اس میں فریش کریم آپ سے پاس میں فریش کریم نہیں ہے تو آپ اس میں تازہ ملائی کا بھی یوز کر سکتے ہو تو اسے دو مٹ کے لیے اس ملائی کے ساتھ پکا لینا ہے اور اسے ڈھکن ڈال کر میں اسے پکاؤں گی ملکل گیس پر گیس کو لوگ کر دینا ہے آپ دے سکتے ہو ایک دم کریم ملنے کے بعد میں مسائلے کے بعد میں ایک بڑھیا سی اس میں شائن آ رہی ہے مسائلے کے اندر اس میں ہری مرچو دھنیا تھوڑا سا میں نے ڈال دیا اس کے بعد میں جو آپ دے سکتے ہو میں اس کو اس پون سے اٹھا رہی ہوں تو مسائلہ ایک دم فسل کے نیچے آ رہا ہے مسائلہ بہت بڑھیا طرح سے بھن گیا ہے اس کے بعد میں جو اڈف کی ڈال اور رازمہ کی ڈال تھی وہ وہیڈ کی تھی وہ اس میں ڈال دیتی ہوں اور میں تھوڑا سا پانی اس کا نکال دیا ہے آپ اس میں جو بھی ڈال کو وننے والا پانی اس میں نکال دی تھوڑا سا اس کے بعد میں آدھا گلاس میں نے اس میں ڈود ڈال دیا ہے آپ کو لگرا ہے ڈال تھوڑی سی کاری ہے کیونکہ اسے ہمیں 15 سے 20 minute آپھی اور کوک کرنا ہے تو ہمیں اسے تھوڑا سا پانی اس میں اور ڈالنا پڑے گا پانی ڈال دیتی ہوں، جاتا میں مقصر آدمی میں میکس کر دیں گے کبھین ٹا کے بعد پانی، اسے دیارے میں میکس کر دیں گے میکس کر دیں گے ڈال مکھنی بنا رہے ہیں، اسے ہمیں بٹر نہ ڈالیں گے ایک چمچ پہلے ڈالا تھا اور آدھا چمچ میں نے اپ ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اب اسے پندرہ منٹ تک قریب لو ہیٹ پر دھیرے 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 اسے کک ہونے دیں گے اور بیچ بیچ میں ہمیں اسے مکس کرتے رہیں گے تاکہ تلی میں یہ دال نہ ڈک جائے اور جو بھی اسے کھڑے مسالے میں ڈالے تھے اس کھڑے مسالے کو میں اسے نکال لیتی ہوں کیونکہ اس کا خسوک پلیور اور اس کا سواد اچھے سے دال میں آ چکا اس کے بعد میں پندرہ مٹھ ہو گئے ہیں اس میں ڈال دیا ہے میں نے گرم مسالہ اور اس میں ڈالیں گے دو شٹکی کچھی ہنگ ڈال دیں گے بہت ہی بڑھیا خوش ہو آئے کی ہنگ کی اس کے اندر کٹا ہوا حرہ دھنیا اس میں ڈال دیا ہے اور دال مکھنی بن کے بلکل بڑھیا سے ریڈی ہو گئی آپ چاہے تو آپ سے ایسے ہی کھا سکتے ہو لیکن اس کو تھوڑا سا یمی اور ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا بھی وہ پروسس ابھی کریں گے تو ڈال بن کے ریڈی ہے گیس کو بند کر دیا ہے اور اسے نکال لیتے ہیں ہم ایک ڈال میں نکال لیتے ہیں اسے تو آپ دے سکتے ہیں بہت ہی کریمی بہت ہی ڈلیسیس ڈال بن کے ریڈی ہوئی ہے آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک جلو کیجئے گا ساتھی سٹینڈ کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور ایک تم موں میں پانی آنے والی ڈال بنی ہے آپ چاہے اسے چاول کے ساتھ کھائیں چاہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں اور چاہے آپ اسے کھائیں تندوری روٹی کے ساتھ بہت ہی بڑھی لگے گی اب اس کے بعد میں ہم اسے تھوڑا سا تڑکا بنا رہے ہیں اس کے لیے تو میں نے ڈال دیا ہے یہ ایک سے ڈیڈ چمچ بٹر ڈال دیا ہے بٹر ملٹ ہو گیا ہے اس میں اب ڈالیں گے دے کی ملٹ ڈال دیا ہے یہ صرف کھلر کے لیے ہو اس میں ٹھیک اپن بہت کم ہوتا ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اسے ڈال بہت تڑکا ریڈی ہو گیا ہے گیس کو بند کر دیا ہے اور تڑکا ڈال دیا ہے میں نے ڈال کے اوپر آپ دے سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا مکھن ڈال دیا ہے تھوڑا سا کٹا ہوا بارک دھنیا ڈال دیا ہے اور اوپر سے ڈال دیا ہے تھوڑا اسی ہی فریش کریم ڈال دیا ہے تو بس ڈال مکھنی بن کے ریڈی ہے بہ بائی سیو ٹیک کیر ملوں گی نیکس ویڈیو میں بہ بائی سیو